اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا پروفیشنل ٹیٹوریل کے جانب سے آج کے سیکنڈ لیسن فائیتون میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے اور یہ سکھیں گے کہ کون کون سی ایڈیٹر ہمارے پاس موجود ہے جو ہم فائیتون میں ایزیلی ورک کر سکتے ہیں یا پروگرامنگ اس میں کر سکتے ہیں تو فائیتون کے لیے سب سے بیسٹ پروگرام یا سب سے بیسٹ ایڈیٹر وہ ہے جو کہ ہمارے لیے ایزی ہم لوگ اس میں کام کر سکتے ہوں تو اس کو جاننے کے لیے ہم آگے سب ایڈیٹر کو ایک ایک کر کے بتا دیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہماری چینل کو تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو جاتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے کمپیوٹر سکرین پر آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمارے پاس پائیتون ہے پائیتون ڈاٹ آر جی ویب سائٹ ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پائیتون کی کیا ہے اپنی ڈیفالڈ ایڈیٹر ہے یا اس کے اوفیشل ویب سائٹ ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ آئی ڈی کھیلاتا ہے تو آئی ڈی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے گا پائیتون کے بارے میں کہ کن کن جگہوں پر آپ یوز کر سکتے ہیں اور کس کس چیز پر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں یہاں پر تو آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یہاں پر آئیں گے ڈاؤنلوڈ اور یہاں پر پائیتون ہے 3.7.3 ہے اور آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 3.5 پلس ہے وہ وینڈوز ایکس پی پر انسٹال نہیں ہوگا تو اس وجہ سے آپ نے دوسری وینڈوز پر آپ نے انسٹال کرنا ہے جو ویسٹا ہو یا 7 ہو 8 ہو یا آپ کا 10 ہو تو ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس کیا ہے اینکونڈا ہے اینکونڈا ہے اینکونڈا is one of the favorite and best editor ہے پائیتون کے لئے یہ مختلف پلیٹ فارن پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ available بھی ہیں ایک تو وینڈوز ہے ایک میک او ایس ہے اور لینکس ہے اگر آپ نے میک او ایس کے لئے انسٹال کرنا ہے تو آپ سلیکٹ کریں گے اگر وینڈوز کے لئے انسٹال کرنا ہے تو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس دو ویرییشن ہیں ایک ہے 3.7 ہے جو ہم لوگ latest ہے اس کو use کریں گے ایک 2.7 version ہے اس میں بھی دو پورشن ہیں ایک 64 bit ہے ایک 32 bit ہے تو 64 bit میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر میں 64 bit ہے for example میں آپ کو ابھی بتا دوں گا کہ ہمارے پاس bit کو کس طرح find out کریں گے آپ سسٹم پر سٹارٹ پر کلک کریں گے یہاں پر سسٹم لکھیں گے سسٹم پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طرح کے پینل مل جائے گا سسٹم پر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وینڈوز 7 pro جو میرا ہے ابھی اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے 64 bit operating system ہے اور یہ 64 best processor ہے یعنی کہ مجھے 64 bit ہی download کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ہمارے سسٹم کو پھر اس حساب سے آپ نے download کرنا ہے جس ورزن کو بھی آپ نے download کرنا ہے تو سیکنڈ اور ترڈ میں ہمارے پاس کیا ہے پائی چارم ہے پائی چارم بھی ایک best editor ہے ہمارے لیے ہمارے پاس اور پائی چارم میں ہم لوگ بہت ساری ایسے کام کر سکتے ہیں life اور اس کی result بھی کافی زبردست ہے ابھی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ ID ہے ID کے دیکھتے ہیں default جو اس کے python کے ہے آئے اچھا python ہے یہ 64 bit ہے اس کو میں کلک کر دیتا ہوں ایک بار تو کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر shell آئے گا آپ shell پر بھی کام کر سکتے ہیں for example اگر آپ نے کرنا ہے کچھ پروگرام کرنا ہے میں کہوں گا print اور کیا کہوں گا ہیلو ورلڈ ہیلو ورلڈ اور ساتھ میں آپ انٹر کریں گے تو ہیلو ورلڈ لکھا جائے گا اگر آپ for example کوئی اٹمیٹکس کام کرنا ہے 3 plus 2 5 تو یہ چیز آپ کے پاس ہے کیا ہے ڈی ہے تو آپ کے پاس اگر اینکونڈا آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اینکونڈا آپ جب کلک کریں گے تو اینکونڈا آپ کے پاس آ جائے گا اینکونڈا کافی best ہے اور اس کے انٹر فیرنس بھی کافی زبردست ہیں اور ساتھ ساتھ بہت زبردست کام بھی کر سکتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں اینکونڈا کے open ہونے کا تو یہ کافی ہمارے پاس مختلف اس میں windows ہیں وہ کھل جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگ اینکونڈا میں کام کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس اینکونڈا کھل گیا ہے اور یہ اس کے update بھی available ہے میں کہوں گا remind me later تو یہاں پر جوپیٹر نوٹ بک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو launch کریں گے جوپیٹر نوٹ بک اینکونڈا میں تو یہ آپ کا ابھی براوزر میں کھل جائے گا اور براوزر میں کھلنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے اس میں recording کر سکتے ہیں for example میں یہاں پر بناوں گا اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں گے فیلحال میں صرف python 3 کا ایک editor بناؤں گا بنانے کے بعد یہاں پر آپ کچھ لکھیں گے for example print اس میں دیکھ لے کافی جو فرانتیسس ہے سب کچھ ایک ساتھ ڈبل آ رہا ہے تو میں کہوں گا welcome welcome to python python اچھا python ہم لوگ کریں گے python lesson 2 اور ابھی انٹر کریں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو انٹر نہیں کریں گے بلکہ run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں welcome to python lesson number 2 اگر آپ نے کوئی آرتمیٹک کرنا ہے تو آپ bracket کریں گے فرانتیسس 2 plus 3 کریں گے اور جب run کریں گے تو آپ کو اچھا کیونکہ آرتمیٹک میں آپ نے کیا نہیں کرنا آپ نے یہاں پر فرانتیسس نہیں ڈالنا ہے تو آپ ایسے ہی کریں گے تو 5 آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے میں کروں گا print for example کیا کریں گے فرانتیسس انپوٹ اور فرانتیسس تو run کریں گے تو یہاں پر انپوٹ آئے گا کچھ this is the input تو اس طرح کے ہم لوگ دیکھ لیں آپ اپنے کوڈنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ ہے ان اکانڈا جو بیٹر نوٹ بک کا تو ابھی ابھی ہم آئیں گے پائچار میں پائچار میں ہمارے پاس ہیں یہ کمیونٹی ایڈیشن فری ورجن ہے تو اس کو چیکھ کرتے ہیں اس کی بھی آپ ایک ویرییشن دیکھ لیں ان ساری جو ہماری جو کمپلیٹ پروسیجر ہے یا جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں یہاں پر میں انسٹالیشن پر نہیں جا رہا ہاں جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے انسٹالیشن کریں گے وہ کافی سیمپل اور ایزی میٹر ہیں تو لہٰذا اگر آپ نے اس کو انسٹالیشن کرنا ہے اور انسٹالیشن کے بعد اگر آپ کو کوئی اس میں ڈیفکلٹیز آپ فیس کریں گے تو مجھے اس کے بارے میں آپ انفرم کر دے تو میں نیکس لیسن میں آپ کو کمپلیٹ انسٹالیشن کی پروسیجر میں بھی لے جاؤں گا کیونکہ ابھی انسٹال کرنا اور سب چیزوں کو ایک ساتھ لے آنا وہ کافی ہمارے لیے کیا ہے ایک کمپلیٹ لینٹی پروسیجر ہو جائے گا جسے میں ابھی کہنے کے بجائے آپ کو بعد میں سکھانے کوشش کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے لازمی طور پر این اکونڈا کو انسٹال کرنا ہے این اکونڈا میں آپ نے پھر جیویٹر نوٹ بک میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہ ہے ابھی انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے جو پائی چارم ہیں وہ بھی آ جائے اوپن ہو جائے اور اوپن ہونے کے بعد ہم تو کیا کریں گے اس پر بھی ورک کرنا ہے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح وہ ورک کرتا ہے اچھا یہ ہے ہمارے پاس پائی چارم ہمارے پاس کل گیا ہے ابھی پائی چارم میں میں نے کچھ کورڈنگ کر دیا ہے فر ایجامپل میں اسے ہاں پر لکھوں گا پرینٹ اچھا پرینٹ لکھیں گے پرینٹ اور دیکھ لیں کافی زبردست سے صرف انٹر کرنا ہے اور فرانتیس اور ساتھی سادم لو کیا کریں گے بھی اس میں کچھ لکھیں گے کہ ویلکم ٹو فرسٹ پروگرامنگ پرو پروگرامنگ پروگرامنگ یا میں لکھ سکتا ہوں بلکل پروگرامنگ لینگویج لینگویج اچھا آپ پرینٹ کریں گے تو ریزلٹ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں ویلکم ٹو فرسٹ پروگرامنگ لینگویج اور اگر آپ نے پرینٹ کرنا ہے فر ایجامپل پرینٹ کیا کرنا ہے آپ نے ٹو پلس ٹری کرنا ہے تو ابھی آپ چک کر سکتے ہیں کہ فائیو ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کمبینیشن آف ٹو نمبرز پر آپ اس کو رن کرنگے دیکھوا wn spinor其ی RiR physically آف ٹو نمبرزم 1990 2 & 3 hi 2 and 3 is The sum of 2說 2 & 3 is گرامتیک � saber تو کیا ہوگا یہ 5 ہوگا ان سب سینٹیکس اور سب چیزوں کے بارے ہم لوگ کیا کریں گے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں اس کو میں بتا دکا فلحال امارا پرپس کیا ہے آپ کا پرپس کیا ہے اور آپ کا مشن کیا ہے ان تین ایڈیٹر کو آپ انسٹال کر لیں انشاءاللہ ان فیوچر اس کے بارے میں پائیتون کی فرسٹ لیسن کو پڑھیں گے اور اس میں کس طرح کوڑنگ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے سب سب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کیجئے گا فلحال مجھے اجازت دیجئے میں ہوں جمشید رضا اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے